دعا کی اہمیت کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَانْ سَلْمَانَ الْفَارْسِيِّ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَرُدُّ الْقَضَاءِ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ رواہ الترمزی فی کتاب القدر امام الترمزی اس حدیث پاپ کو کتاب التقدیر مجھا تقدیر کا بیانہ اس حدیث کو لائیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی اور عمر کے اندر کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے یعنی دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے اور نیکی عمر کے اندر اضافہ کر دیتی ہے تو اگر کسی آدمی کو اپنے عمر میں اضافہ مطلوب ہو تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرے اور اگر وہ تقدیر کو بدلنا چاہ رہا ہے اپنی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تقدیر کا بدلنا اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے اور اس حدیث سے بھی ملتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیل سے ملتا ہے ابن کثیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیل نقل کیا ہے ابن کثیر میں وہ چیز موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اور ایک دعا کر رہے ہیں وہ دعا کیا ہے دعا کر رہے ہیں اللہم ان کنت کتبت علی شقوطاً او ضمباً فمحوہو فینک تمحو ما تشاہ و تثبت وعندہو ام وعندک ام الكتاب فجعلہو لی سعادت و مغفرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواف کرتے کرتے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تُو نے میری قسمت میں بدبختی لکھ دی ہے یا کوئی گناہ لکھ دیا تو اس کو مٹا دے اللہم ان کنت کتبت علی شقوطاً او ضمباً فمحوہو انی کہ اگر تُو نے میری قسمت کے اندر بدبختی لکھ دی ہے کوئی گناہ لکھ دیا تو اے اللہ اس بدبختی کو مٹا دے فینک تمحو ما تشاہ و تثبت اس لیے کی تُو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور تیرے پاس تو ام الكتاب ہے فَجْعَلُهُ لِي سَعَادَتًا وَمَغْفِرَةً تو تُو میرے لئے سعادت اور مغفرت لکھ دے بدبختی مٹا کر کے سعادت لکھ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیل بتا رہا ہے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے قسمت کو بدل دیتا ہے دعا سے تقدیر کو بدل دیتا ہے دعا سے تقدیر بدلنے کا مطلب کیا ہے اس کو ذرا سرسری طور سے ذہن میں رکھ لیں مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز لکھ دی ہے کہ بندے کو یہ چیز میں دوں گا وہاں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو دوں گا ظاہر ہے کہ اس چیز کا حصول دعا کے اوپر معلق ہے اگر دعا نہیں کرتا ہے تو وہ چیز اسے نہیں ملے گی اگر دعا کرتا ہے تو وہ چیز مل جاتی ہے تقدیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی یہ مصیبت دور کر دوں گا اس کی یہ پریشانی دور کر دوں گا اگر دعا مانگتا ہے تو پریشانی دور ہو جائے گی دعا نہیں مانگتا تو پریشانی دور نہیں ہو گی یہ مطلب ہے تقدیر کے تلنے کا اور عمر میں اضافہ ہونے کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم تو حقیقی ہے کہ اگر عمر میں زیادتی کا مطلب یہ لیا جائے کہ حقیقت میں عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہاں تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ اس کی عمر چالیس سال ہے وہاں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر یہ حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے یہ یہ نیکیہ کرتا ہے تو اس کی عمر چالیس سال سے بڑھا کر کے ساٹھ سال کر دی جائے اور اگر نہ حج کرتا ہے استعداد کے باوجود نہ عمرہ کرتا ہے نہ اور نیکیہ کرتا ہے گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو اس کی عمر کے اندر اضافہ نہ کیا جائے یہ مفہوم ہے جب اس حدیث کو اور عمر کے اندر زیادتی کو حقیقت پر محمول کیا جائے اور اگر حقیقت پر محمول نہ کر کے اس حدیث کو مجاز پر محمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی عمر اتنی ہی رکھے گا چالیس سال اگر عمر ہے تو چالیس سال ہی رہے گی لیکن چالیس سال میں اتنے کام اس سے لے لے گا وہ اتنے عامال صالحہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اسے اتنے عامال صالحہ اور اچھے عامال اور نیک عامال کی توفیق دے دے گا کہ اگر سو سال کی بھی عمر اسے دے دی جاتی تو اتنے عامال نہ کر پاتا جتنی کی اس نے چالیس سال کے اندر کر لی ہے تو یہ در حقیقت عمر میں اضافہ ہی ہوا تو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور نیکی سے عمر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے جس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوا